پیارے دوستو سب کو اسلام دعا اور پیار امید ہے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ آرلینڈ آنے کے لیے ویزا کیسے اپلائے کریں بسیکلی میں بہت ساری ویڈیوز بناتا ہوں اسائلم کے حوالے سے لیکن اگر آپ نے اسائلم بھی کرنا ہے تو آپ کو آرلینڈ آنا پڑے گا آرلینڈ آ کے آپ کو یہاں پر جسٹس آفیس میں جا کے اسائلم اپلائے کرنا پڑے گا تو آرلینڈ آنے کے لیے آپ کو ویزا چاہیے اور ویزا جو ہے اس کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بہت دفعہ بات کی ہے کہ ورک ویزا کے حوالے سے بات کریں اور ورک پرمٹ کے حوالے سے بتائیں ایک دوست نے تو بہت زیادہ انسسٹ کیا ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ ورک پرمٹ اور ورک ویزا کے حوالے سے ایک ویڈیو میں بناوں تو آج کی ویڈیو ورک ویزا اور ورک پرمٹ کے حوالے سے ہے اور کیسے آپ یہ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں خود سے گھر بھٹھے اپنے گھر کی کمفرٹ کے اندر تو آج کی ویڈیو بڑے مزدار ہوگی تو امید ہے آپ کو لوگوں کو پسند آئے گی آج کی ویڈیو میں میں آپ کو جو سارا پروسس ہے وہ اپنے لیپ ٹاپ کی سکرین پر دکھاؤں گا لیپ ٹاپ کی سکرین پر کیونکہ آسان ہو جائے گا میرے لئے بھی اور آپ لوگوں کے لئے بھی آسان ہو جائے گا دیکھنا کہ آپ نے کون کون سے لنکس پر جانا ہے اور کہاں پر جا کے آپ نے آن لائن ورک پرمٹ بھی اپلائے کرنا ہے اور آن لائن آئرلینڈ کا ویزا بھی اپلائے کرنا ہے تو وہ سارے آن لائن لنکس جو ہیں وہ لیپ ٹاپ کی سکرین پر میں آپ کو آسانی سے دکھا پاؤں گا اور اس کے علاوہ پرک پرمٹ کے حوالے سے جتنی بھی ریکوارمنٹس ہیں وہ بھی میں آپ کو آسانی سے لائپ ٹاپ کی سکرین پر دکھا پاؤں گا تو لائپ ٹاپ کی سکرین کی جانب چلتے ہیں اور وہاں سے میں آپ کو سارا دکھاتا ہوں تو دوستو میں اس وقت اپنے لائپ ٹاپ کی سکرین پر ہوں اور لائپ ٹاپ کی سکرین پر سیٹیزن انفرمیشن کا پیج کھلا ہوا ہے جو کہ فائنڈنگ ای جوب کے حوالے سے بات کر رہا ہے اور یہ سیٹیزن انفرمیشن جو ہے آئرلنڈ کا ایک بڑا ایسا ادارہ ہے جو بڑا آثنٹک ادارہ ہے کورنمنٹ کا ادارہ ہے جو انفرمیشن کے حوالے سے بہت آثنٹک سمجھے جاتا ہے تو یہ بہت سارے ایشیوز کے حوالے سے تقریباً آل دا میٹرز آف ایمیگریشن اور ویزا ان کے حوالے سے ان کے پاس کمپلیٹ انفرمیشن ہوتی ہے تو اب یہاں پر میں آپ کو یہ فائنڈنگ ای جوب کا پیج دکھا رہا ہوں یہ سارے پیجز کے لنک میں جو ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا وہاں سے آپ ڈریکٹ ٹین پیجز پہ آ سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس پیج پہ کیوں ہیں فائنڈنگ ای جوب جب آپ نے آئرلنڈ آنا ہے تو آئرلنڈ آنے کے لیے اگر ورک پرمٹ چاہیے یا ورک ویزا چاہیے تو سب سے پہلے جو ریکوارمنٹ ہے وہ ہے جوب جوب آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ نے ایک جوب ڈھونڈنی ہے جوب ڈھونڈنے کے بعد پھر اس کے بیس پہ آپ نے ورک پرمٹ لینا ہے ورک پرمٹ لینے کے بعد پھر آپ نے ویزا اپلائے کرنا ہے تو یہ تین سٹیپ ہیں فرسٹ سٹیپ ہے کہ آپ نے جوب ڈھونڈنی ہے جوب ڈھونڈنے کے بعد اس جوب کی بیسیز پہ جو جوب کو کانٹیکٹ ملے گا ورک پرمٹ اپلائے کرنا ہے ورک پرمٹ اپلائے کر کے پھر ورک ویزا اپلائے کرنا ہے یہ تری سٹیپس ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ جوب کسے ڈھونڈے جوب ڈھونڈنے کے لیے بہت ساری ویب سائٹس ہیں آرلینڈ میں جو جوب کے حوالے سے آپ کو ویکنسیز بتاتی ہیں جس میں انڈید ڈاٹ آئی ای ہے جس میں جوب ڈاٹ آئی ای ہے جس میں منسٹر ڈاٹ کام ہے اور اس طرح کی بہت ساری ویب سائٹس ہیں آرس جوبز ہیں اور کافی ساری ویب سائٹس ہیں میں ان کے لنکس دے دوں گا میں ان کے ریفرنسز بھی دے دوں گا ڈسکرپشن میں تو کافی ساری ویب سائٹس ہیں ان کے اندر جا کے آپ وہاں سے اپنے ریلیونٹ جو آپ کی ایڈوکیشن ہے اس کے مطابق جوب ڈھونڈ سکتے ہیں اور پھر اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اب اس کی جو ڈیٹیل انفرمیشن ہے کہ وہ کیسی ہونی چاہیے اس کی جو سی وی ہے وہ کیسی ہونی چاہیے وہ ساری جو ہے اس پیج پہ آپ کو مل جائے گی وہ ساری سیڈی انفرمیشن سینٹر نے اس میں بتایا ہوگا کہ کور لیٹر کیسا ہونی چاہیے سی وی کیسی ہونی چاہیے وہ سارا اس پیج پہ ہے کہ آپ کے لیے کافی ہیلپ فل ہوگا تو یہ پیج کے لنک پہ نیچے دے دوں گا اچھا اب جاب جو ہے وہ ہونی کیسی چاہیے اب دو طرح کے ورگ پرمٹ ہے ایک ہے critical skills employment permit اور ایک ہے general employment permit اب critical skills employment permit یہ ہے کہ جو special ایسی جابز ہیں جس کے لئے special skills چاہیے highly qualified person چاہیے اور وہ critical skills آرلینڈ کیلئے اس لئے ہیں کہ آرلینڈ میں ان جابز کی demand ہے ان جاب سے related لوگ آئرلینڈ میں کم ہیں اور vacancies بہت زیادہ ہیں تو وہ critically required ہیں آئرلینڈ کو تو وہ jobs ہیں critical skills employment permit اور اس پہ highly qualified لوگ جو ہیں وہ کسی بھی فیلڈ میں وہ اس میں فعال کرتے ہیں وہ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں اب یہ دو criteria's ہیں highly skilled employment permit اور ایک general employment permit highly skilled employment permit کے لئے job جو آپ ڈھونیں گے اس کی per annum ایک سال کے اندر اس کی pay کتنی ہونی چاہیے وہ آپ نے دیکھنا ہے اور اگر آپ general employment permit کے لئے apply کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ آپ کی جو pay ہے وہ annual کتنی ہونی چاہیے وہ criteria اس page پہ ہے وہ میں آپ کو link share کر دوں گا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب جو critical skills employment permit ہے اس کے لئے basically critical skills کی آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ یہ critical skills ہے کے نہیں ہے اس critical skill کی occupation جو list ہے وہ یہاں پر موجود ہے آپ اس پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس link کو کھولیں گے یہاں سے تو یہ ساری جو jobs ہیں critical skills کی یہ separately open ہو جائیں گی یہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ کون کون سی jobs ہیں جو critical skills میں fall کرتی ہیں اب یہاں پر اس page پہ جو آپ کے سامنے سوگے کھولا ہے اس ساری jobs جو ہیں critical skills میں fall کرتی ہیں اور اگر آپ کے پاس اس سے relevant degree ہے education ہے تو آپ اس کے لئے job ڈھون سکتے ہیں اور پھر اس job کے اندر requirement یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کو کم از کم تو آپ کو 32,000 per year اس job کے لئے چاہیے اور اگر کوئی ایسی job ہے جو critical skill occupation list پہ نہیں ہے لیکن وہ آپ کو 64,000 per annum ایک سال کے اندر pay کر رہی ہے تو وہ بھی critical skill میں fall کرے گی اور آپ اس کے لئے بھی apply کر سکتے ہیں basically یہ critical skills employment permit پہ highly qualified لوگ ہی آتے ہیں جن کے پاس third level کی degree ہو third level کی ان کے پاس qualification ہونی چاہیے third level Ireland میں شروع ہو جاتا ہے seven level seven اور level eight کے جو equivalent ہے وہ Ireland میں third level سمجھے جاتا ہے یعنی کہ post graduate degree کسی کے پاس ہو تو وہ اس میں fall کرتے ہیں وہ اس طرح کی job کے لئے apply کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے annual آپ کو income thirty two thousand offer کر رہا ہو ہو آپ کے employer پھر اس میں آپ کا پاس جو contract ہو وہ کم از کم دو سال کا ہو یعنی کہ جو آپ کو job ملے وہ دو سال کی job آپ کو دیکھ کم از کم اس کا فائدہ یہ ہے اس employment permit کا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو لوگ اس میں fall کرتے ہیں وہ اپنی family کو فوری طور پر بلا سکتے ہیں یعنی کہ اپنی بیوی کو یا اپنے partner کو فوری طور پر بلا سکتے ہیں اور ان کا partner جو ہے وہ stem 1 جی residence permit لے گا اور اس پہ وہ کام کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو بھی کام کی اجادت ہوگی اس پہ ایک اور بھی فائدہ ہے کہ critical skill employment permit پہ دو سال کے بعد آپ کو stem 4 مل جاتی ہے اگر آپ اس critical skill permit پہ کام کرتے ہیں دو سال تو اس کے بعد آپ کو stem 4 مل جائے گی جو کہ residence permit ہوتا ہے تو residence permit ملنے کے بعد پھر یہ citizenship کی طرف جاتا ہے تو it leads towards citizenship تو یہ ایک بڑا quick way ہے citizenship لینے کا اس میں آپ کی family بھی آ جاتی ہے اور آپ کو employment بھی مل جاتی ہے آپ کو citizenship بھی ملتی ہے جلدی بہت زیادہ جلدی اس میں chances ہوتے ہیں اب یہ جو دوسرا permit ہے general employment permit آپ نے اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو job ہے general employment permit اس کے لئے جو job ہے وہ critical skill employment permit کی list میں نہ ہو اور ineligible list of ineligible occupations ایسے کچھ پیشے ہیں جن کو Ireland نے ineligible قرار دیا ہے اس میں بھی فعال نہ کر رہی ہو تو وہ job general employment permit میں فعال کرے گی اور آپ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے کم از کم اس job میں employer جو ہے آپ کا وہ آپ کو 30,000 per year offer کر رہا ہو اس میں ایک یہ بھی چیز ہے کہ جس employer کے پاس آپ کام کرنے جا رہے ہیں تو وہ 50-50 rule کا بھی پابند ہو یعنی کہ اس کے پاس 50% سے زیادہ جو employees ہیں جو ملازمین ہیں وہ EU سے باہر کے نہ ہوں یعنی کہ EU سے 50% لوگ ہوں اور پھر 50% EU سے باہر کے ہوں دوسرے countries سے لیکن 50-50 rule apply ہوگا جس کے پاس 50% سے زیادہ باہر کے لوگ ہیں ملازم وہ آپ کو یہ offer job نہیں کر سکتا وہ employer آپ کو job offer نہیں کر سکتا تو یہ بھی اس میں آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا basically یہ employer کو خود دھیان رکھنا پڑے گا اچھا جی اس میں اب یہ ایک نقصان ہے اس میں تھوڑا سا drawback یہ ہے کہ جو partner ہے جو بیوی ہے وہ ایک سال بعد آ سکتے ہیں فوری طور پر وہ نہیں آ سکتے وہ آپ کی employment کے ایک سال بعد وہ apply کر سکتے ہیں اور ان کو بھی آ کے پھر work permit الادہ سے apply کرنا پڑے گا جبکہ critical skill پہ یہ تھا کہ وہ partner آتے ہی work کے لئے eligible ہوتے ہیں اور پھر general employment permit پہ آپ پانچ سال کام کرتے ہیں اور پانچ سال کام کرنے کے بعد آپ کو stem 4 ملتی ہے جبکہ critical skill پہ آپ کو دو سال کام کرنے کے بعد stem 4 مل جاتی ہے stem 4 جو ہے وہ resident permit ہے جو کہ citizenship کی طرف کا رستہ بناتا ہے آپ کے لئے رستہ کھولتا ہے تو critical skill پہ وہ دو سال بعد مل رہا تھا جبکہ general employment permit پہ آپ کو پانچ سال بعد مل رہا ہے پانچ سال آپ نے کام کرنا ہے پھر آپ کو ملے گا اور اس میں پھر labor market needs test بھی ہے جس کے لئے employer کی requirement یہ ہے کہ جو آپ کو hire کرے گا بندہ وہ آپ پہ employer وہ پہلے اس کے لئے اشتہار دے گا دیکھے گا کہ کوئی EU سے یا Ireland سے کوئی بندہ available ہے کام کے لئے تو وہ مل جائے اگر نہیں ملے گا تو پھر وہ آپ کو hire کر سکتا ہے ورنہ اسی کو hire کرنا پڑے گا جو already یہاں پر available ہے اس میں pay rate آپ کو میں نے بتا دیا کہ 30,000 ہے لیکن اگر کوئی recently graduated ہے بندہ کوئی student ایسا ہے جس نے ابھی recently Ireland سے graduate ہوا ہے graduation کی ہے اس کو 27,000 بھی اگر ملتا ہے تو وہ job کے لئے apply کر سکتا ہے اسی طرح سے 27,000 کسی overseas college سے اگر کسی نے کوئی education لی ہے ict کی تو وہ بھی 27,000 اگر اسے مل رہی ہے job تو وہ بھی apply کر سکتا ہے اس job کے لئے اور اس طرح سے یہ ساری requirement یہاں پر لکھی ہوئی ہیں تو یہ ہو گئے دو basic main employment permit کہ آپ نے پہلے دیکھنا ہے آپ critical skill میں فال کرتے ہیں کہ آپ کی employment جو ہے وہ general skill میں فال کرتے ہیں ان دونوں کو دیکھ کے پھر آپ نے اس کے حوالے سے job ڈھونڈنی ہے job ڈھونڈنے کے بعد جب آپ کو job مل جائے وہ ملنے کے بعد پھر آپ نے اس job کی basis پہ پھر work permit apply کرنا ہے اب وہ work permit ہم نے online apply کرنا ہے اس کے لئے ہم نے کہاں پہ جانا ہے so employment permit جو ہے وہ online apply کرنے کے لئے یہ پیج ہے جو ایرلینڈ کے department of enterprise trade and employment کا پیج ہے تو یہاں پر ہم آئیں گے اور یہاں پر پھر یہ لنک ہے ای پاوس کا employment permit online system اس لنک پہ جا کے آپ online جو ہے employment permit apply کر سکتے ہیں اب اس پیج پہ جو میں نے link کھول دیا ہے اس پیج پہ آنے کے بعد بالکل bottom پہ یہاں پر آپ دیکھیں گے دو options ہیں help me choose employment permit application form اور یہاں پر لکھا ہو ہے i will select employment permit application form from the list so اس میں اگر ہم چلے جاتے ہیں help me choose تو وہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہے اب یہاں پر ہمارے پاس دو options آگئی ہیں کہ میں ملازمت لینا چاہ رہا ہوں یا میں ملازمت دینا چاہ رہا ہوں تو آپ تو ملازمت ڈھونڈ رہے ہیں آپ apply ہیں آپ کو جواب ملی ہے تو آپ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر آکے check کریں گے پھر اب آپ کے سامنے یہ دو options آگئی ہیں کہ apply for new employment permit یا آپ نے جو آپ کا پہلے والا موجود ہے اس کو renew کروانا ہے تو آپ پہلی دفعہ apply کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ آئیں گے پھر یہاں پر آپ کو different options دی رہی ہیں کہ آپ کو کون سا permit ہے وہ apply کرنا ہے critical والا کرنا ہے channel والا کرنا ہے یا dependent والا کرنا ہے تو یہ different kind of thing ہے یہاں پر تو یہ سارا جو فارم ہے یہ automatically آپ کو guide کرے گا employment permit apply کرنے کے لئے یہاں سے پھر آپ نے وہ سارا procedure کر کے جو ان کی required documents ہیں وہ سارے دیکھ کے آپ نے employment permit online apply کر لینا ہے اب ہم نے visa کیسے apply کرنا ہے تو اگر یہ سارا کچھ ہو گیا تو پھر ہم ایک اور جگہ پہ آئیں گے یہ page ہے employment visa کا یہ department of justice اب بتا رہا ہے ان کا page ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں پر یہ ہمیں بتائیں گے کہ employment کا visa کیسے ہم نے کرنا ہے اب اگر آپ کو employment permit بھی آ گیا ہے آپ کو employment بھی مل گئی ہے contract بھی مل گیا ہے تو اب آپ کے پاس ایک date ہوگی جس میں لکھا ہوگا کہ آپ نے اس date کو job شروع کرنی ہے اب اس date سے آپ نے تقریباً 3 months پہلے آپ نے جو ہے وہ visa apply کرنا ہے یہ والا اور اس page پہ آکے آپ نے پھر دیکھنا ہے کیا آپ نے apply کرنا ہے تو یہاں پر اس page پہ اب آپ کو اس visa کو online apply کرنے کے لئے ایک online جو portal ہے اس کا link دیا ہوا ہے ہم اس link پہ چلے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے کیا کیا requirement یہ بتا رہا ہے تو یہ وہ page ہے جہاں پر آپ online visa apply کر سکتے ہیں online visa apply کرنے کے لئے اس page کا میں link نیچے دے دوں گا وہ آپ اس page پہ آنے کے بعد یہاں سے continue کریں گے continue کرنے کے بعد آپ below میں آئیں گے یہاں پر acknowledge کریں گے acknowledge کرنے کے بعد online application form آپ کے سامنے کھولے گا آپ پھر اس فارم کو fill کرتے جائیں گے اور یہ آپ کو آگے آگے فردر چلتا جائے گا اور آپ کا visa apply ہوگا اس میں جو documents چاہیئے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں جو documents چاہیئے وہ سارے department of justice نے اپنے اس page پہ بتا دیئے ہیں اس میں main main چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں آپ کو کیا چاہیئے اس visa کو apply کرنے کے لئے اس میں ایک تو آپ کے جو ہے two passport size جو ہیں وہ آپ کو pictures چاہیئے جو 6 من سے زیادہ پرانی نہ ہو ٹھیک ہے پھر آپ کا موجودہ passport چاہیئے اور اس کے علاوہ آپ کے تمام previous passport بھی چاہیئے پھر آپ کا signed application letter ہونا چاہیئے جس میں آپ نے لکھا ہو کہ میں کیوں جا رہا ہوں کب سے join کر رہا ہوں جو آپ کو اور میرا کیا purpose ہے میں ارلینڈ کا rules کو follow کروں گا میں اپنے visa کو خراب نہیں کروں گا visa کے اندر ہی رہوں گا جو مجھے permit ملا ہے اس کے rules کو بھی follow کروں گا یہ ساری چیزیں آپ نے اس letter میں لکھنی ہیں پھر جو آپ کو employment permit ملا ہے جو department of enterprise trading دیا ہے آپ کو employment permit وہ بھی آپ نے اس میں ساتھ لگانا ہے اسی visa کی application کے ساتھ پھر جو آپ کو contract of employment ملا ہے جو آپ کے employer نے آپ کو جو contract of employment دیا ہے وہ بھی آپ نے اس کے ساتھ لگانا ہے تو اس کے ساتھ letter بھی لگے گا employer کی طرف سے جس میں بتائے گا کہ وہ آپ کو کیوں hire کر رہا ہے کتنے پیسے دے رہا ہے وہ contract میں بھی لکھا ہوگا لیکن یہ ایک letter بھی separate ہی لگا ہوگا کہ آپ کی ملازمت کب سے شروع ہو رہی ہے کب ختم ہو رہی ہے ساری چیزیں اور اس کے علاوہ آپ کو salary کتنی ملے گی اور آپ کے رہائش وغیرہ کا کیا سلسلہ ہے رہائش کا بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت آرلینڈ میں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کا employer جو آپ کو hire کر رہا ہے وہ سارا لکھے گا یہ letter یہ letter بھی آپ نے ساتھ لگانا ہے پھر آپ کی جو اس ملازمت کے related qualification ہے یا جو آپ کی overall qualification ہے وہ ساری بھی اس میں لگے گی اس کے علاوہ finances بھی ہوں گے کہ جی آپ اپنے آپ کو جو آپ جا رہے ہیں ابھی جاتے ہی آپ اپنے آپ کو کیسے سپورٹ کریں گے آپ کے پاس اتنے finances ہونے چاہیے دکھانے کے لیے کہ آپ ویزا لگوا سکیں اور وہاں پر جا سکیں اور وہاں پر پہلا مہینہ جو ہے انکم اپنی شروع ہونے سے پہلے پہلے کا گزار سکیں اتنی انکم آپ کم از کم اپنی statement میں دکھا سکیں پھر اس کے علاوہ آپ کو medical insurance بھی چاہیے وہ بھی آپ کو کروانی پڑے گی اور اگر آپ کے کچھ past میں کو ویزا refuse ہوئے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس میں لگانے پڑیں گے تو یہ ہے سارا سلسلہ یہ سارا procedure ہوگا online اور آپ نے سب سے پہلے ملازمت ڈھونڈنی ہے ملازمت ڈھونڈنے کے بعد آپ نے work permit لینا ہے work permit بھی online apply ہوگا work permit لینے کے بعد آپ نے ویزا apply کرنا ہے اور ویزا بھی ہوگا online apply ٹھیک ہے جناب تو یہ سارا procedure ہے ان سارے pages کے جو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں سکرین پر سارے links جو ہیں وہ نیچے description میں دے دوں گا تو تھوڑا سا ان کو خود بھی explore کریں خود بھی دیکھیں خود بھی ان سے information لیں جو میں نے آپ کو generally بتا دیا ہے وہ ایک آپ کو تھوڑا سا رستہ دکھا دیا ہے آپ اس پر فردر کام کر کے ان چیزوں کو اپنے لیے آسان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہے جناب لائک اور سبسکرائب اور ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی ٹاپر کے ساتھ ٹھیک کیو ٹھیک ہے جی؟ 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 ٹھیک ہے جی؟